الحمدللہ من يہده اللہ فلا مدل لہو ومن يدللہ فلا حادی علیہ ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشہدو ان سیدنا وصندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقس عليك احسن القسس بما اوحينا اليک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكْ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت عالی ابراحیم وعلى آل ابراحیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت عالی ابراحیم والعل آل ابراحیم انك حمید مجید یا ربی صلی و صلیم دائماً نبدا على حبیبك خیر الخلق کلہمی هو الحبیب الذی ترجا شفاته لکل حول من الاحوال مقتہمی ہما قسم کی حمد و سنہ اللہ ذات علم یزل اللہ یزال کی پاک ذات کے لئے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لئے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اثبات میں دور آ رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے دوسرے حصے کو پڑھ رہا تھا اور دوسرے حصے میں ایک نیا باب اور نیا عنوان شروع ہو رہا ہے گزشتہ جمعہ چونکہ عقیدہ ختم نبوت پر سبق تھا اور اس سے پہلے میں نے وہ سبق شروع کر دیا تھا لیکن اس کو میں دوراؤں گا ضرورت کے تحت ساری باتیں تو نہیں دور آ سکتا لیکن اس کا خلاصہ دورانہ ہے اس سے پہلے جہاں تک ہم نے سبق پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام اور پھر اس عنوان کے تحت جو باتیں مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھی وہ پڑھی اس کے بعد مولانا نے ایک عنوان قائم کیا ہے عبدم من عبادنا اللہ کے بندوں میں سے ایک اللہ کے بندے عبدم من عبادنا یہ قرآن پاک کا جملہ ہے اس عنوان کے تحت مولانا عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان واقعات کو لکھا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آئے حقیقت یہ ہے کلام پاک میں حضرت خضر کا واقعہ ہے علیہ السلام اور یہ بڑا عجیب واقعہ ہے حقیقت یہ ہے ایک تو یہ ہے نا کہ میں خطابت کروں میں انداز تقریر بیان کروں وہ باتیں اپنی جگہ ہیں لیکن سادہ زبان میں اس بات کو سمجھیں کہ قرآن پاک میں یہ جو واقعہ ہے واقعہ ہی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے قرآن پاک کا یہ اور اس واقعہ کو لکھنے یا پڑھنے کے بعد علمانے بعض علمانے یہ لکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے حضرت خضر علیہ السلام کسی دوسری دنیا کے راہی ہیں اور قدرت نے ان کو پردوں کے پیچھے رکھا ہے یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے جب ان کا باب آئے گا انشاءاللہ اس لیے کہ میں نے ابھی عرض کیا یہ ایک عجیب واقعہ ہے کلام پاک کا انسان جب اس کو پڑھتا ہے یقین فرمائیں آپ کے دل کے اندر ایک عجیب نور اور انوار جنم لیتے ہیں یہاں تک کہ صاحب قصص الانبیاء نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی لکھا ہے اس باب میں کہ اگلے مرحلہ وہ ہم اپنے موقع پر پڑھیں گے اللہ کو منظور ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ ہمارے بھائی موسیٰ پر رحم فرمائیں گر کچھ اور صبر کر لیتے تو کچھ ہم اور جانتے اور ہمیں پتا چلتا اس دنیا کے بارے میں ان رازوں کے بارے میں ان علوم کے بارے میں یہ یعنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا معنی ہے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر وہ واقعہ آخر کیوں نہ عجیب اچھا ایک اور چیز ہے کلام پاک میں اس واقعہ کو بیان فرمانے سے پہلے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اصحاب قحف کا واقعہ بیان فرمایا ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ شان ہے اللہ کی کہ اصحاب قحف کا واقعہ پہلے اللہ نے بیان فرمایا کہ بعد حضرت خیزر کا واقعہ آتا ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اصحاب قحف کے واقعے کے ابتدائیے میں جو اللہ نے اپنا فرمان ارشاد فرمایا انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا جب آپ اور ہم اصحاب قحف کے واقعے کو پڑھتے ہیں ضرور حیران ہوتے ہیں اس لیے کہ یعنی بات حیرانگی کی تو ہے نا کہ وہ حضرات جنہوں جو تین صدیوں سوئے ہیں اور تین صدیوں سونے کے بعد اٹھے ہیں اللہ نے ارشاد ہو آپ کیا سوچتے ہو یا آپ کیا سمجھتے ہو کہ اصحاب قحف اور رقیم والے ہماری نشانیوں میں کوئی بڑے عجیب تھے علماء نے لکھا ہے کہ من یہ ہے کہ اللہ فرما ہمارے کے اصحاب قحف اور رقیم والے تمہیں بڑے وہ عجیب وہ ہماری نشانیوں میں سے لگتے ہیں اس کائنات میں اس سے بڑھ بڑھ کر بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں اچھا ایک تو یہ بات علماء نے لکھی پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان اس واقعے کو پڑھتا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی اور دنیا میں کھو جاتا ہے اب آپ دیکھیں نا یعنی انسان آپ اور ہم حیران ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ پہلی بات جو مولانا عبد الحمید سواتی رحمت اللہ نے لکھ یہ ذہن میں رکھیں اس کے بعد اس واقعے کو پڑھے اور سنیں تو پھر کوئی یعنی سرور ہی اور آئے گا کہ یہ فرمان اللہ کا سامنے رکھیں اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ علماء نے رکھا اصحاب قحف کا واقعہ پہلے ہے حضرت خضر کا واقعہ بعد میں رکھیں تم کیا سمجھتے ہو اصحاب قحف اور رکیم ہماری نشانیوں میں کوئی بڑے عجیب تھے تمہیں بہت عجیب لگتے ہیں حالانکہ علماء نے فرمایا اللہ فرمانا یہ چاہ رہے کہ یعنی اس کائنات میں تو ان سے بڑھ بڑھ کر بھی ہماری نشانیا موجود پھر ایک چیز ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے اس واقعے کو حیران تو ضرور ہوتا ہے دیکھیں کہ ایک اللہ کے قلیم ہیں اور جب وہ چلتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ اللہ وہ ہمیں ملیں گے کہاں یہ تھوڑا سا خلاصہ آگے میں پڑھوں گا انشاءاللہ صرف ابھی تلخیص سنیں فرما اللہ وہ ملیں گے کہاں تو اللہ حضور جلال اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جہاں پر مجمع البحرین یعنی سنگم ہوگا دو دریاؤں کا وہیں ملیں گے میرے وہ بندے اچھا اب نشانی ذرا دیکھیں کہ اللہ نے کیا دی ہے نشانی یہ دی ہے فرمایا ایک مچھلی کو ساتھ رکھو اور یعنی یہ بھی بڑے بڑے علماء نے کچھ علماء تو دوسری طرف گئے ہیں لیکن کچھ بڑے محققین علماء محدثین مفسرین وہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ مردہ مچھلی تھی حتیٰ کہ بعض علماء نے فرمایا یہاں تک تلی ہوئی تھی فرمایا اس کو ساتھ رکھو جس جگہ یہ غائب ہو جائے گی میرے بندے وہی ملیں گے آپ جب ساتھ رکھے تو وہ جب غائب ہو گئی غائب کیسے ہوئی علماء نے فرمایا زندہ ہو کر غائب ہو گئی اب میں اور آپ جب یہ واقعہ پڑھیں گے یا سنیں گے تو ظاہر حیران تو ہوں گے بھئی یا وہ تو جب تلی ہوئی تھی مردہ تھی تو زندہ کیسے ہو گئی اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ زندہ کیسے ہو گئی اچھا پھر اپنا ایک بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے ذرا دیکھیں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو کچھ کیا جب آپ اور ہم وہ پڑھیں گے یا سنیں گے تو بھی ہم حیران ضرور ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے چلیں کشتی کے واقعے میں یا دیوار کے واقعے میں میں اور آپ نہ بھی حیران ہوں تو بچے کے قتل پر تو ضرور حیران ہوتے ہیں کہ قتل انسانی اور وہ بھی بچے کا اور ابھی تو انہیں کچھ کیا بھی نہیں جب وہ ہے بچہ ہے تو انہیں کیا کرنا ہے اچھا پھر ہم حیران ہوتے ہیں لیکن حضرت خزر علیہ السلام نے اس موقع پر حضرت قلیم سے فرما دیا تھا کہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑا کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں ان کی حکم سے کر رہے ہیں لیکن میری اور آپ کی حیرانگی تو نہیں جاتی اچھا پھر یہ سلسلے تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ نے اپنے موقع جب ایک اسی باب میں ایک بہت بڑا سوال یا ایک بہت بڑی بحث یہ چھیڑی جاتی ہے کہ آیا حضرت خزرہ اب بھی زندہ ہیں یا نہیں اور بڑی بڑی طولانی ابحاث ہیں اس پر وہ آگے ہم پڑھیں گے اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ وہ طولانی ابحاث دو اور دو چار کی طرح خلاصہ ہو جائے گا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور ہم جب پڑھتے ہیں تو سنتے تو ہیں اور حیران بھی ضرور ہوتے ہیں اور انہی ابواب میں یعنی دھیان دیں میری طرف یعنی انہی ابواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما بڑے بڑے اقابر نے یہ بات لکھی ہے کہ صحابہ کی موجودگی میں ایک صحاب اچانک تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے اس مرحلے پر غم کا اظہار فرمایا اور غم کا اظہار فرما کر چلے گئے علماء نے لکھا ہے اس موقع پر غالباً حضرت رفیق تھا کہ یہ اور کوئی نہیں ہے یہ حضرت خضر ہے اچھا پھر حیران گئے اب حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کہاں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کا اچانک آنا اور غم کا اظہار کرنا اچھا دیکھیں ایک جو وہ حضرات ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ حیات ہیں ان کے لئے تو اتنا مشکل نہیں ہوگا لیکن جو اپنے ہی حضرات ہیں جو فرماتے ہیں کہ اس دنیا سے وہ پردہ فرما گئے تو پھر تو انسان حیران ہوتا ہے کہ جب فرما گئے تو پھر کیسے آگئے اس لئے میں نے ابتداء میں ارز کیا کہ انسان جب اس واقعے کو پڑھتا ہے تو انسان ایک علب دنیا میں کھو جاتا ہے اور آگے انشاءاللہ ممکن ہے وقت آج تو نہیں ہوگا لیکن آگے کسی مرحلے پر میں بتاؤں گا کہ علماء نے لکھا ہے یعنی بعض علماء نے سب نے نہیں لیکن بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے حضرت خضر اس دنیا کے راہی نہیں کسی اور دنیا کے راہی ہے اور وہ بار بار خود حضرت موسیٰ سے کہے بھی تو رہے تھے کہ میں جو کچھ کروں گا آپ سے ورداش نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ شریعت کے علم کے حوالے سے شریعت کے علوم تو سمجھ میں آ گیا تقوینی علوم کون سے ہوتے ہیں اس میں میں بھی حیران ہوتا ہوں اور آپ بھی ہوتے ہیں علماء نے لکھا ہے تقوین ایک خود دنیا ہے تو بہرحال دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں بڑے اسباق ہیں اس واقعے میں یعنی علماء نے ظاہر باتیں سارے تو ہم نہیں پڑ سکتے لیکن کچھ نہ کچھ خلاصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے اب پہلے ابتدائیہ سنیں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی امت کے بیچ میں بیان فرما رہے تھے اور مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمت علیہ نے لکھا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوگا تو وہ علمی بھی ہوگا وہ تحقیقی بھی ہوگا تو بیان اس طرح محترم نے کیا کہ مجمع شش کر اٹھا اچھا جب حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ صلی اللہ اپنا بیان مکمل فرما اور رخصت ہونے لگے تو ایک صاحب پاس آگئے اس طرح ہو جاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب علماء حضرت درس دیتے ہیں یا بیان کرتے ہیں رخصت ہوتے ہیں تو کوئی صاحب ان سے مل کر بات کرنی کی کوشش کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں محترم نے فرمایا پوچھو کہنے لگے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس زمین پر اس وقت آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے حضرت نے فرمایا نہیں اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ علماء اہل سنت و جماعت نے لکھا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے یہ جواب محترم کا بالکل صحیح تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ ہیں علیہ السلام اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے انبیاء میں اللہ نے کچھ ان کو خصوصیات سے نوازا تھا آپ یہ دیکھ لیں نا کہ لا الہ اللہ موسیٰ قلیم اللہ اچھا پھر یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء رسول پھر اولو العزم من الرسول یہ اور اوپر رہے علماء نے لکھا اچھا یہ بھی آپ سب جانتے ہیں انبیاء ہزاروں رسول ان سے یعنی بعض علماء نے تین سو تیرہ لکھے بعض نے کچھ زیادہ لکھے اللہ بہتر جانتے ہیں کلام پاک میں تو نہیں بعض علماء نے لکھا تین سو تیرہ بعض علماء نے لکھا نہیں کچھ اس سے زیادہ لیکن یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے انبیاء رسول لیکن اولو العزم من الرسول تمام میں صرف پانچ ہیں کتنے ہیں صرف پانچ ہیں ان پانچ میں ایک حضرت موسیٰ اتنا بڑا رتبہ ہے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے محترم کا جواب بلکل صحیح تھا لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا اللہ تو اللہ ہے نا اچھا پھر یہ بھی عقابر نے لکھا یاد رکھیں کہ جتنی بڑی شان اور مقام ہوتا ہے اتنے ہی بسا وقت مرحل نازک ہوتے ہیں جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنے ہی بڑے مرحل نازک ہوتے ہیں اس لئے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ جواب حقیقت کے اعتبار سے بلکل صحیح تھا لیکن اللہ وآلہ کو پسند نہیں آیا اور انبیاء علیہ صلی اللہ علماء نے لکھا ہے انبیاء علیہ صلی اللہ سے اگر کوئی ایسی لغزش ہو جائے اللہ ذو جلال علیہ اکرام ان کو بتا دیتے ہیں اچھا جب حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ یہ جواب دیا علماء نے لکھا ہے اللہ نے فرما میرے کلیم علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ فرما دیتے نا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں تو یہ بات پوری ہو جاتی لیکن حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ نے حقیقت کے اعتبار سے جواب دیا وہ غلط نہیں تھا لیکن اللہ کو پسند نہیں آیا اچھا یہ چیز ذہن میں رکھئے گا اس باب میں علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ جواب تو حقیقت کے اعتبار سے بالکل درست تھا لیکن اللہ تعالی کو وہ پسند اس لیے کہ ظاہر کے لحاظ سے یہ الفاظ آ رہے نا کہ میں ہوں علماء نے لکھا ہے جب حضرت موسیٰ کا جواب حقیقت مبنی اللہ کو پسند نہیں آیا تو میں اور آپ اگر کہیں گھمڑ کے طور پر یہ الفاظ کہہ دیں تو اللہ کو پسند آئے گا اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جسے گھمڑ کہتے ہیں اس سے دور رہو یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ جواب دیا علماء نے لکھا ہے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہمارے بندوں میں سے ایک بندے ایسے بھی ہیں اس دنیا میں ہم نے کچھ علوم ان کو ایسے دیئے ہیں وہ آپ کو بھی نہیں دیئے ہیں حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ ہم جانتے ہیں نا بھولو اب اللہ نے یہاں وضاحت فرما دی کہ کچھ علوم ایسے ہیں ہم نے اپنے عبد من عباد انہ کو دیئے ہیں آپ کو اور آگے ہم پڑھیں گے وہ شاید آپ نے بھی سن رکھا ہوگا جب حضرت خیزر کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا تھا اور جب وہ واقعات دیکھے کشتی والے لڑکے والے دیوار والے تو پریشان ہوئے تھے کہ نہیں پریشان ہوئے تھے اس لیے کہ شریعت کا حکم تو یہ تھا شریعت کے حوالے سے دیکھا جائے شریعت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں وہ کشتی کے لیے جب توڑا گیا تو حضرت موسیٰ شریعت کے حوالے سے تو فرمارے تھے یہ کیا کیے ہو جب لڑکے کو قتل کیا شریعت کے حوالے سے تو فرمارے تھے کہ یہ کیا کیے ہو دیوار جب بنا دیئے تو شریعت کے حوالے سے فرمارے تھے یہ کیا کی ہو پریشان ہوئے تھے یا نہیں اس موقع پر اللہ نے فرمایا کہ میرے کلیم حبد من عبادنا ایسے ہمارے اس دنیا میں موجود ہیں ان کو ہم نے ایسے علوم دیئے ہیں وہ آپ کو نہیں دیئے ہیں اچھا اب یہ چیز ذہن میں رکھئے گا جب اللہ کسی کی شان کے بارے میں یہ فرما دیں تو پھر تو اللہ کے کلیم ہوں ان کو ذوق نہیں پیدا ہوگا کہ پھر ان کو تو دیکھنا چاہیے ان کو تو ملنا چاہیے یعنی آپ دیکھیں نا میں نے ابھی عرض کیا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شان وہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے اس مرحلے پر آخری باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم قصص الانبیاء نے لکھا ہے ان علوم کے بارے میں جو اللہ نے حضرت خیزر کو دیئے تھے حضرت خیزر پر بات آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کہ حضرت خیزر کون تھے حضرت خیزر کب تھے اور حضرت خیزر اب کہاں ہیں یہ انشاءاللہ آگے آرہا ہے پہلے آپ ابتدائیہ سنیں حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں وہ کہاں ملیں گے تو علماء نے لکھا مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہر رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا وہ جو آگے وضاعت آ رہی اسے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن تو دیکھیں نا قرآن کا اسلوب ایک اپنا ہے ایک بات جب قرآن پاک بیان کر دیتا اور جتنی کی ضرورت ہوتی ہے اسے زائد قرآن بیان نہیں کرتا جو بات اس جملے سے سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے پھر زائد قرآن بیان نہیں کیا کرتا اس لیے جو جملہ آگئے اللہ نے بیان فرمایا تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے قلیم مجمع بہرین پر جاؤ وہیں ملیں گے ایک مقام کب بارے میں بتا دیا نا وہ مقام کب آئے گا اس کے لیے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھو بعض علماء نے تو فرمایا زندہ تھی لیکن دوسرے علماء نے اور بڑے بڑے علماء نے لکھا زندہ نہیں مردہ تھی مردہ بھی کیا بلکہ تلی بھی تھی فرمایا لے جاؤ جہاں یہ غائب ہو جائے گی بس وہیں ملیں گے حالانکہ آپ دیکھو ایک چیز ہے اپنا تفسیر مکی میں چھپا کہ اللہ حضور جلال وال اکرام تو چاہتے تو خود ہی بتا دیتے کہ مجموع بہرین میں وہاں جگہ پر ہوں گے بس مل لینا نہیں بتا سکتے تھے مچھلی کو رہبر کیوں بنا رہے ہیں اس لیے بنا رہے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے بھئی بات کو غور کریں حضرت موسیٰ نے جو فرمایا تھا کہ ہم جانتے ہیں تو اب رہبر حضرت موسیٰ کی کون بن رہی ہے تو اللہ اور انبیاء کے اپنی شانے ہیں نا اچھا اب حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ سلام چلنے لگے تو ہوا کیا اچھا ذوق بھی اتنا ساتھ میں لیا حضرت یوشا صلی اللہ واقعات کے بعد آئیں گے انشاءاللہ حضرت یوشا علیہ صلی اللہ علیہ نے لکھا ہے کلام پاپ میں دو جگہ ان کا ذکر آیا ہے لیکن اللہ تعالی نے نام نہیں لیا اللہ کی مرضی اللہ نے تو حضرت خضر جیسی شخصیت کا بھی نام نہیں لیا حدیث میں ہے اللہ کی حضرت یوشا کا بھی تذکرہ قرآن میں آیا نام نہیں آیا حضرت خضر کا بھی تذکرہ آیا نام نہیں آیا اللہ کی مرضی لیکن علماء نے لکھا حضرت یوشا یہ حضرت موسیٰ کے شگر تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ رہتے تھے اور پھر حضرت موسیٰ کی موجودگی میں اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور پھر جب حضرت موسیٰ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت یوشا کی جانشین بنے اس لئے کہ حضرت حارون کی زندگی میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے حضرت موسیٰ حضرت حارون کے بعد گئے پھر حضرت یوشا ہم آگے پڑھیں گے جب اپنا مرحل آئے گا حضرت موسیٰ نے حضرت یوشا کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ بھئی توشیدان میں مشلی ڈال لو اور چلو اور چلنا کہاں ہے وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ لِفَتَاهُ لَا عَبْرَهُ حَتَّى عَبْلُغَ مَجْمَعَ مجمع الْبَحَرَيْن مجمع الْبَحَرَيْن پر جانا تھا نا علماء نے لکھا مجمع الْبَحَرَيْن اس کو کہتے ہیں جسے آپ اور ہم اپنی زبان میں سنگم کہتے ہیں دو دریاؤں کا سنگم جسے کہا جاتا ہے مجمع الْبَحَرَيْن یہی ہے اچھا یہ بھی علماء نے لکھا ہے اللہ نے بس مجمع الْبَحَرَيْن کا ذکر فرمایا وہ مجمع البحرین کہاں تھا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے نہیں بتایا جب اللہ نے نہیں بتایا تو دوسرے کیسے نتیجے پر پہنچیں گے حضرت نے لکھا البتہ اللہ دل جلال والے اکرام نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے مجمع البحرین کہ وہاں ملیں گے حضرت نے لکھا ہے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ جگہ اتنی مشہور تھی کہ پھر زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں تھی اتنی مشہور تھی اس لیے تو حضرت موسیٰ بھی چل پڑے تھے اگر زیادہ وضاحت کی ضرورت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کر دے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہاں تھا تو بس آپ اور ہم بھی اس چکر میں نہیں پڑیں گے کہ کئی اقوال ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں بات فرماتے ہیں سودان کا دریا تھا یا سودان میں ایک دریا گرتا تھا جس میں یہ دونوں دریاں ملک جمع ہوتے تھے وہ مرات ہے واللہ عالم اچھا بعض علماء فرماتے ہیں باہر روم اور اردن کا دریا اب اتنے سارے اقوال ہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو یقینی طور پر کسی جگہ تان ٹوٹ نہیں سکتی اچھا حضرت موسیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا عَبْرَهُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحَرَيْنِ اَوْ عَمَضِيَ حُقُبَا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یوشا ہم چلیں گے اور دیکھیں ذوق دیکھیں فرمایا چاہے اتنا مجھے چلنا پڑے جسے کرن کہتے ہیں تب بھی چلوں گا تب ترک اپنا یہ سفر چھوڑوں گا نہیں جب تک مقصد نہ پالوں مقصد کیا تھا عبد من عبادنہ سے ملنا چاہتے تھے فرمایا جب تک کرن با کرن ہی کیوں نہ چلنا پڑے علماء نے لکھا ہے مانا حضرت موسیٰ کا یہی تھا جتنی مدتیں چلنی پڑیں چل جائیں ہم چلیں گے تب تک میں اس سفر کو نہیں چھوڑوں گا جب تک عبد من عبادنہ سے ملنا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَع بَيْنِهِمَا اللہ نے فرمایا کہ جب پہنچے اس سنگم پر نَسِيَا هُوتَهُمَا دونوں بھول گئے مچھلی کو یہ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھا کریے کہ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا پھر اس طرف پلٹی ہے جو جواب دیا تھا وہ حقیقت کے اعتبار سے غلط تھا پوچھ رہا ہوں غلط تھا نہیں حقیقت کے اعتبار سے تو بالکل صحیح جواب تھا اس لیے کہ شریعت کے علوم کو حضرت موسیٰ سے اس زمانے میں بڑھ کر کون جان سکتا ہے اللہ کے نبی تھے اللہ کے رسول تھے علوالعظم من الرسول تھے اللہ کے قلیم تھے صاحبِ توراق تھے ہمارے اقابر فرمایا کرتے تھے آپ اور ہمیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا احسان مند بننا چاہیے کتنی نمازیں فرض ہوئیں تھیں بولو تو صحیح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں فرمایا تھا نا جائیں آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے کتنی ماف ہوئیں پینتالیس اور کتنی رہ گئیں اور اگر وہ پانچ ہوتی ہیں تو پھر وہ پچاس ہوتی ہیں تو پھر میں اور آپ پانچ نہیں پڑھتے وہ پچاس کون پڑھتا آپ بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں میں اور آپ پانچ نہیں پڑھ جھوٹ کہہ رہا ہوں کتنے مسلمان ہیں جو پانچ نمازے دن میں پوری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کے باوجود امید رکھی ہوئی ہے سیدھا جنت میں چلے جائیں مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے انسان جائے مشرق وال امید رکھے مغرب وال پہنچ جاؤں گا یہ بے وقوفی ہے اور ایک جملہ ذہن میں رکھ کے لے جانا یہ وہ میرا موضوع نہیں لیکن تفسیر مکی میں ایک جملہ چھملا دل کی لوگ پر اس کو لکھ کر لے جاؤ حضرت نے لکھا کہ کوئی شخص اللہ نہ کرے اگر نماز نہیں پڑھتا ہے فرمایا اس کی کسی دوسری نیکی کے قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تفسیر مکی کی بات بتا رہا ہوں اس لیے کوشش کیا کرو نماز نہ رہے اور کاری عبدالعی آبی صاحب رحمت اللہ علی فرماتے تھے اللہ نہ کرے اگر رہ جائے قضاء کر کے پڑھ لیا کرو لیکن چھوڑو لیکن بولو تو صحیح ڈیلے بولتے ہو علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علی نے ایک جملہ لکھا ہے ایک لفظ ہے نیکی اور ایک لفظ ہے گناہ دو لفظ ہے نا عام مشہور ہیں نیکی اور گناہ حضرت نے لکھا ہے گناہ میں لذت ہے نیکی میں کلفت ہے بڑے لوگوں کی باتیں بڑی ہوا فرمایا گناہ میں لذت ہے نیکی میں کلفت ہے میں اور آپ گناہ رج رج کے کرتے ہیں نا کیونکہ اس میں لطف آتا ہے نیکی میں تو تکلیف ہوتی ہے نا اور اس موسم میں فجر کے وقت اٹھنا پھر وضو کرنا پھر دو رقع سنت یا دو رقع فرض پڑھنا آسان بات ہے بولو تو صحیح پھر تفسیر مکی میں آیا جو گناہ میں اور آپ کرتے ہیں اس کی لذت نگد ملتی ہے لیکن میں اور آپ جو نیکی کرتے ہیں اس کا جو عوض اور بدلہ ہوتا ہے وہ ادھار ہے غلط کہہ رہا ہوں اور بولو تو صحیح غلط کہہ رہا ہوں آج آپ جو نماز پڑھو گے اور یا آپ نے پڑھی ہے اس کا بدلہ آپ کو مل گیا ہے وہ تو آخرت میں ملے گا تو میں اور آپ نگد کے آدھی ہیں یا ادھار کے اس لیے جس چیز میں آج ہمیں نگد جو شے مل رہی ہونا ہم وہ لینے کے لیے دوڑتے ہیں نیکے نیکی کا تو ہر بدلہ ادھار ہے اچھا آج میں اور آپ روزے رکھیں اللہ توفیق دیں اچھا تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بولو تو صحیح عبادات میں غالباً مولانا انوار الحسن رحمت اللہ علی کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی حضرت نے لکھائے عبادات میں سخت 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 عبادت روزہ ہے صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے انسان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا جو بدلہ ہے وہ نگد ہے وہ دھار ہے وہ تو دھار ہے لیکن آج جو یہاں کھاتے پیتے ہیں یا پیاس بجا کے اس گناہ کو بڑھا لیں تو وہ مزہ تو موجودہ نگد ہے وہ تو اسی وقت حاصل ہو رہا ہے تو میں اور آپ تو نگد کے عادی ہیں ادھار کے عادی ہیں لیکن کریں کیا آپ دیکھیں ساری دنیا مانتی ہے سگرٹ نقصان دے ہے نا بولو تو صحیح اہلِ عرب علماء کے نزدیک تو یہ حرام ہے ہمارے علماء کے نزدیک یہ مقروح ہے آپ کہیں اچھا ہمارے کئی لوگ کہا کرتے ہیں عرب والوں کو دیکھا کریں گے اس میں کیوں نہیں دیکھتے ہو اس میں کیوں نہیں دیکھتے ہو کہتے ہیں نا عرب علماء کو دیکھا کریں گے اچھا علماء عرب کو دیکھو ہم تو منع نہیں کرتے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں اس مسئلے میں کیوں نہیں دیکھتے ہو وہ تو کہتے ہیں حرام ہے ہمارے علماء کہتے ہیں مقروح ہے آپ کہیں گے پھر نتیجہ پھر کبھی سے چھوڑیں آپ کیوں میں اتنی باریکیوں میں جاتے ہو کوئی جنید بغدادی تھوڑے ہو لیکن سگرٹ کا جو مزہ ہے وہ تو نگد ہے نا ہے یا نہیں لیکن یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ صحت کو برباد کر کے نخت دیتا ہے یہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب ڈنگوری آتی ہے اچھا پھر یہ جو سگرٹ کا نقصان ہے نا یہ تو ادھار ہے بولو تو صحیح اس کا جو مزہ ہے وہ نگد ہے لیکن اس کا نقصان ادھار ہے ہم مزے پہ چلے جاتے ہیں یہی مسئیبت ہے سب سے بڑی اللہ نہ کرے کوئی شراب پیے شراب کا مزہ نگد ہوتا ہے نا سرور آنے لگتا ہے لیکن شراب کا جو نقصان ہے وہ تو ادھار ہے اور یہ بھی یاد رکھیں علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی شخص اگر شراب کا عادی ہو گیا تو جب قبر میں صاحبان اس کو دفن کر کے آئیں گے اور اس کو وہاں اٹھائیں گے اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے یہ ہر شخص اٹھتا ہے یاد رکھئے گا لیکن جب وہاں اٹھے گا اگر شراب کا عادی تھا علامہ سیوتی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے جیسے یہاں جھولتا تھا وہاں بھی جھولی رہا ہوگا اچھا جب جھول رہا ہوگا تو جواب کیسے دے گا دے پائے گا بس دعا کریں اللہ تعالی حفاظت فرمائیں باقی تو بس اللہ خیر بارال میں دوسری طرف آگیا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے حضرت موسیٰ نے یہ فرمایا تھا حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے بلکل صحیح جواب تھا مہترم کا اللہ کو پسند آیا بولو تو صحیح تو یہاں دیکھیں علماء نے فرمایا کہ جب یہ عالم ہے تو میں اور آپ خلاف واقع باتیں یا اپنی طرف میں میں کرتے رہیں تو اللہ کو کیسے پسند آئے گا یہی وجہ ہے کبھی کبھی انسان اپنے موں سے کہہوے کچھ جملوں کی زد میں آ جاتا ہے ہدایت کا راستہ اس کے لئے ہمیشہ کے لئے بند ہو جاتا ہے یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے ایک صاحب نے مجھے فون کیا ابو زیبی کے پتہ نہیں دبائی سے وہ آج کل ایک فتنہ ہے نا وہ کہیں سن لیا ہوگا میں اس کا نام نہیں لیتا مجھے تو ویسے ہو اس کا نام لیتے ہوئے بھی نغوست محسوس ہوتی ہے اس کا اچھا لیکن ہمارے لوگوں کا بھی تک قصور ہے لیکن وقت نہیں اچھا میں نے اس کو یہی چیز کہی مولانا امین اکاڑوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کبھی کبھی کچھ لوگوں کو مسائل باتیں بتا بتا کہ دلائل دے دے کے تھک جاتے ہیں وہ نہ مانتے ہیں نہ سمجھتے حضرت نے فرمایا یہ راز ہم پر کھلا کہ کبھی کبھی سامنے والے کو جو کچھ علماء بتا رہے ہوتے ہیں دلائل کی کمی یا قصور نہیں ہوتا سامنے والے کے گناہوں کا قصور ہوتا ہے وہ ہدایت سے محروم ہوا ہوتا ہے اچھا جب اللہ ہدایت سے محروم کر دیں تو اس کو کہاں سے سمجھ میں آئے غلط کہہ رہا ہوں جب وہ پہنچے اس سنگم پر نسیع دونوں ہوتا ہما اس مچھلی کو بھول گئے فتخذ سبیلہ فی البحر سرابا انشاءاللہ بقایا ایندہ وما علینا اللہ البلاغ المبین سنتم موسیقا 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 موسیقا